بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ وید احمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں لاچی کے مشہور پکوڑے یہ پکوڑے بہت تیستی ہوتے ہیں یہ پکوڑے بہت کرسپی اور لا جواب ہوتے ہیں اور بنانے میں بہت ایزی ہوتے ہیں اور جٹ پٹ بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں تو چلیں اس زبردست ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ دیکھیں جہاں پر میں لے رہی ہوں ایک پاؤ بیسن بیسن کو میں نے اچھے سے ساف کر کے چھان لیا تھا یہ کپ کے ساف سے دیکھیں تو یہ ڈیڑھ کپ بنتا ہے ڈیڑھ کپ میں نے بیسن کا لیا اور اس کو اچھے سے چھان لیا یہ دیکھیں بالکل بیسن ہمارے کے اندر کوئی گھٹلی بغیرہ نہیں ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے مسالہ جات سب سے پہلے ڈال دوں گی کوارٹر ٹی سپون اجوین اس کو تحتیلیوں میں مسل کے ڈالیں گے آدھا ٹی سپون ڈالیں گے سابت زیرا جہے دارچینی کا ایک ٹکڑا تھا وہ میں نے نکال دیکھا اس کو مسل کے ڈال دیں گے اب ہم شامل کریں گے آدھا ٹی سپون ڈڑا مرچ جہاں ہسپے ذائقہ اب کم جہاں زیادہ کر سکتے ہیں کوارٹر ٹی سپون ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر اب ڈال دیں گے سوکا دنیا کوٹا ہوا جہے پکوڑوں کی جان ہوتا ہے جہے ڈیر ٹی سپون ڈال دیں گے بھر کر اپنے دنیا کو کوٹ کر ہی لینا دو پینچ کے برابر ڈال دیں گے جہے میرے پاس میٹھا سوڈا اس سے ہمارے پکوڑے بہت سوفٹ بنیں گے ایک ٹی سپون ڈال دیں گے بھر کر نمک جہاں ہسپے ذائقہ اور اچھے سے مکس کر لیں گے بیسن کے اندر سارے مسائلوں کو جہاں پر میں نے پانچ سے چھ سبز مرچیں لے کے بری کٹین کر کے وہ ڈال دی اب ڈال دیں گے ایک بڑا پیاز بری کٹین کیا ہوا پیاز لاچی کے پکوڑوں میں تھوڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا دو سے تین ٹی بل سپون ڈال دیں گے سبز دھنیا کٹین کیا ہوا اس کو شامل کر دیں گے اب ہم نے پانی شامل کرنا پانی کو آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا بہت دھیان سے ڈالنا ان پکوڑوں کے اندر پانی کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہم نے اس کی ڈو کو سخت رکھنا دوسرے پکوڑوں کی طرح نرب نہیں کرنا آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ملانا اس کو سخت سا ہم ملا لیں گے سارے مکسٹر کو دو ٹی بل سپون کے برابر اور ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح کا آپ کا مکسٹر تیار ہونا چاہیے بکوڑوں کا اب ہم ہاتھوں کو لگائیں گے آئل اور ایک پلیٹ لیں گے پلیٹ کو بھی آئل لگا دیں گے کڑائی کے اندر میں نے سرسوں کا آئل ڈال کے گرم ہونے کے لیے راکھ دیا تھا اب ہم آدھا مکسٹر لیں گے اور اس کو اچھی طرح پلیٹ کے اوپر پھلا لیں گے دیکھیں اس کی شیپ اچھے سے بنا لیں گے چورس ہم نے اس کو بنانا آپ دے ساکتے ہیں اس کی مٹھائی اس کو زیادہ باریک بھی نہیں آپ نے کرنا آئل ہمارا گرم ہو چکا اب ہم پکڑ کے آئل کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست آئل کے نیچے ہماری فلیم میڈیم رہے گی ہم نے اس کو لائٹ گولڈن فرائی کال لیں گے میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں زبردست اب اسی طرح دوسرے کو سیٹ کال لیں گے پلیٹ کے اندر اس کو بھی اپنے تیل کے اندر ڈال دیں گے اور فرائی کال لیں گے سرسوں کے آئل کے اندر ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے آپ چاہیں تو رفائن آئل میں بھی بنا سکتے ہیں رفائن آئل میں بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جب گولے بن کر ہمارے ریڈی ہو چکے اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے لبائی میں ہم نے کٹنگ کر لینا ان کو یہ دیکھیں زبردست یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت لا جواب ہوتا بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں ان کا ذائقہ کباب کی طرح کھانے میں بلکل کباب کی طرح لگتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائی کرنے جب کوہارڈ کا مشہور شہر اللاچی جو اللاچی کے مشہور پکوڑے ہیں بہت زبردست بن کر ریڈی ہوتے ہیں آپ نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنے اسی طرح سارے پکوڑوں کی میں کٹنگ کر لوں گی اس کو دوبارہ سے ہم آئل کے اندر فرائی کریں گے میڈیوم فلیم ہماری میڈیوم رہے گی اس کو ڈال دیں گے دوبارہ سے آئل کے اندر میڈیوم فلیم پہ ہم ان کو اچھا سا کرسپی کریں گے یہ دیکھیں سارے پکوڑے میں نے آئل کے اندر ڈال دی گیا ہے فلیم ہماری میڈیوم آج یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آ چکا ہے ہم ان کو ڈارک نہیں کرنا یہ دیکھیں زبردست پکوڑے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے بہت تیستی بہت مزے دار بن کر ریڈی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ پکوڑے بن کر ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ کیچپ کے ساتھ یا رائیتے کے ساتھ سرف کریں بہت تیستی لگتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کیجئے ہماری زبردست ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجاز رکھیں اللہ حافظ